پاکستانی حکمرانوں کے خلاف لکھی راوت نے سامنا میں لکھا کہ جی این یو کے بعد فیض کو ہندو ویرودھی اور راشتر ویرودھی قرار دیا جا رہا ہے فیض اپنا بچاو کرنے کے لیے زندہ نہیں ہیں آپ فیض جیسے کسی قوی کو راشتر یا دھرم کی سیماوں میں باندھ نہیں سکتے فیض کی قویتاؤں نے پاکستانی حکمرانوں کو ڈرہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ فیض کی قویتہ اب ان لوگوں کو ڈرہ رہی ہے جو بھارت پر شاسن کر رہی ہیں سنڈیا راوت نے بی جے پی پر نشانہ سادھتے ہوئے لکھا کہ فیض کی قویتاؤں میں شاسکوں اور مورتیوں کی بات کہی گئی تھی یہ محض ایک پرتیق کے روپ میں سوطندرتہ کے لیے لڑنے کی ایک پریرنہ ہے اصل میں جی این یو اور اس کے بعد سی اے اے کے خلاف پردرشن کرنے والے چاتروں نے فیض کی ہم دیکھیں گے قویتہ گائی تھی جس کے خلاف ایک ارستائی شکایت درج کرائی گئی تھی آئی آئی ٹی کانپور میں ایک پینل کا گھٹن کیا گیا جو اس بات کی جاج کرے گا کہ فیض کی یہ قویتہ ہندووں کی بھاونہ کو آہد کرتی ہے یا نہیں اصل میں دیش کے بٹوارے کے بعد فیض پاکستان چلے گئے تھے ہم دیکھیں گے کہ رچنا انہوں نے پاکستان کی سرکار کے خلاف کی تھی اور اس میں مورتیوں کا ذکر ہے اور ہندو مورتی پوجہ کرتے ہیں لیکن اسلام میں بت پرستی کی منعی ہے آپ آتکال کے دوران بھی ہم بھی دیکھیں گے کوئی خوب گایا گیا تھا لیکن اب سنجر آوت اپنی ویاکھا میں یہ بتا رہے ہیں کہ فیض راسترووادی تھے تو ان کا راستروواد تو پاکستانی ناغرک ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لیے ہی ہے نہ کی بھارت کے لیے سنجر آوت کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی اور لگے سب کو کھویتہ اور شائری کے معینے سمجھانے بیرو ریپورت نیوز اینڈیا